روحانی ترقی کے میدان میں نیو دائیف انسٹیٹیوٹ مختلف قدمات میں سرگر میں عامل ہوئی مثلاً روحانی ترقی کے لیے بائبل مقدس پر مبنی پیداوار اردو اور انگریزی زبان میں بے شبا نایاب نسانی روحانی ترقی کے لیے آڈیو اور ویڈیو بائبل میسیجز ہر خاص و عام کے لیے بلا معافظہ سرٹیفکیٹ لیبل کے آن لائن بائبل کورسز اوپن ائر عبادہ اور یوت سیمینارز اور مزید بہت کچھ جاننے کے لیے ویزٹ کیجئے یہ ویڈیو میسیج نیو لائف انسٹیٹیوٹ کے ہم خدمت ساتھیوں کے باہمی دعاون سے پیش کیا جا رہا ہے کلام خدا تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے اور خدا کی محبت بھی ایسی ہے جو کل جہان کے لوگوں کے لیے ہے آج میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں اور خدا کی این مرضی اپنی ذات کے لیے سمجھتا ہوں کہ اس نے مناسب سمجھا کہ اس اہم ترین موضوع پر میں آپ کی خدمت میں کچھ دیر کے لیے بات کر سکوں قبل اس کے کہ میں اس موضوع پر کچھ کہوں میں آپ کی خدمت میں کتاب مقدس سے ایک حوالہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں آپ گوھر سے سنیے گا کہ میں آپ کی خدمت میں کیا پڑھوں گا کیونکہ اسی کو بنیاد بناتے ہوئے اس اہم ترین موضوع سے مطالق کچھ کہوں گا انجیل مقدس سے کرنتس کے نام لکھے گئے پولوس رسول کی معرفت ملہم کلام اور اس کے پہلے خط اور اس کے پندرہ باپ اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت کو میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں گوھر سے سنیے گا کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موہ اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا دعا ہے کہ اے خداون تو جس نے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اس کلام کو ملہم فرمایا آج ان آیات کے سمجھنے میں تو ہماری مدد و رہنمائی فرما یسو المسیح کے وسیلہ سے آمین کلام خدا تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے اور خدا کی محبت بھی ایسی ہے جو کل جہان کے لوگوں کے لیے ہے خواہ وہ مشرقی ہے یا مغربی خواہ اس کا سکین کلر سیاہ ہے یا صفیب خواہ اس کے بال کس طرح کے ہیں بات یہ نہیں ہے خواہ وہ انگریزی بولتا ہے یا پشتو عربی بولتا ہے یا پنجابی یہ کوئی بات نہیں ہے کیونکہ خدا ہر ایک شخص سے دلی طور پر پیار کرتا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنتِ عرضی یعنی ادن میں جب خدا نے انسان کو رکھا بنایا خاک الارضے اور اس کے بعد جب جنتِ عرضی میں رکھا تو خدا نے انسان کو یہ کہا کہ تیری اور میری دوستی رہے گی بس شرطے کے تُو اس شجرِ ممنوعہ کا پھل نہ کھائے جس کے کھانے سے میں نے تمہیں منع فرمایا میں بات کو مختصر کرتے ہوئے یوں کہوں گا کہ خدا نے انسان کو کہا کہ تُو میرے حکم کو ماننا حکم ادولی نہ کرنا چنانچہ انسان اس لوسیفر یعنی ابلیس جسے شیطان بھی کہتے ہیں اس کے پیچھے لگ کر وہ کر بٹھا جس کے کرنے سے خدا نے اس کو منع کیا تھا اور آپ جانتے ہیں خدا پاک ہے انسان گناہ گار ہے اور اب گناہ کی حالت میں خدا انسان کے پاس رہ نہیں سکتا تھا جس سبب سے انسان نے کوشش کی کہ شجرِ انجیر کے پتوں سے اپنا ننگ ڈھاپ ہے اور یوں اپنا ننگ ڈھاپ کر خدا سے مکمل طور پر چھپا ہو سکے علماء بائبل بیان کرتے ہیں لگتا ہے کہ یہ سب سے پہلا مذہب تھا کہ انسان نے اپنی کوشش سے اپنے ننگ کو ڈھاپنے کی کوشش کی جو ناکام ہوا چنانچہ قادرِ مطلق خدا دیکھ رہا تھا کہ انسان نے نافرمانی کی قادرِ مطلق خدا انسان کو کڑی سے کڑی سزا اسی وقت دے سکتا تھا لیکن خدا محبت ہے اس نے انسان کو جب دیکھا کہ وہ شجرِ انجیر کے پتوں سے اپنا ننگ ڈھاپتا ہے تو خدا نے بزاتے خود کسی جانور کے زبا کرنے کے ذریعہ سے اس کے سکین سے ایک جانور کی کھال سے انسان کے لیے پوشاک بنائی کرتے بنائے اور اس کے بعد وہ کرتے اس کو پہنا کر جنہِ تیرزی یعنی جو زمین پر باغِ ادم تھا خدا کی حضوری اسے اس کو خارج کر دیا اس کے پیچھے کئی وجو ہیں لیکن میں بنیادی طور پر یہی کہوں گا کہ انسان گناہ کی حالت میں خدا کے حضور نہیں رہ سکتا تھا چنانچہ انسان زمین پر گیا اور آگے حضرتِ آدم سے اولاد ہوتی چلی گئی حضرتِ حبل اور قائن اور جنہِ حابیل اور قابیل بھی کہا جاتا ہے یہ پیدا ہوئے ہم جانتے ہیں کہ گناہ نسل در نسل بڑھتا چلا گیا حضرتِ قائن نے اپنے سگے بھائی حضرتِ حابیل کا قتل کر دیا نسل اور بڑھتی چلی گئی حضرتِ قائن کی حضرتِ نوح کا وقت آیا اور انسان اتنا زیادہ گمراہ ہو گیا کہ طوفانِ نوح کے سبب سے انسان کو صفحہ ہستی سے رب العزت نے مٹھانا پڑا اس کے بعد حضرتِ ابراہیم جنہیں ہم بائبل کی زبان میں ابراہم کہتے ہیں ان کا زمانہ آیا اور حضرتِ لوت کے وقت صدوم اور امورہ کی اقوام اتنی زیادہ بری ہو گئی کہ قادرِ مطلق و آسمان سے گندک اور آگ کی بارش برسانا پڑا اور یوں اس انسان کو وہاں سے صفحہ ہستی سے مٹانا پڑا انسان اور زیادہ آگے بڑھتا چلا گیا نسل در نسل لیکن گناہ بھی تون تون بڑھتا چلا گیا ایک وقت آیا کہ انسان کے پاس چونکہ قادرِ مطلق کی طرف سے تو کوئی شریعت تھی نہیں ماسوا اس شریعت کے جو انسان کے ضمیر کی یعنی باطنی شریعت کی تھی اور انسان کا ضمیر جو اس کو کہتا وہی انسان کرتا تھا کیونکہ بعض اوقات میرے چند دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ جو طورات شریف ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرتِ لوت علیہ السلام نے اپنے ہی گرانے میں اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ وہ کیا جو نارما تھا جی ہاں واقعی لکھا ہوا ہے لیکن اصل میں اس وقت شریعتِ موسوی نہیں تھی ضمیر کا شریعت تھا اور ضمیر نے جو کہا جو چاہا اور جو کہا کہ کر دو وہ ہو گیا جون جون آگے نسل انسانی بڑھی ہم قادرِ مطلق کی نافرمانی میں بھی پڑھتے چلے گئے لیکن ایک وقت آیا کہ خدا نے چاہا کہ اس انسان کو میں اپنا میار دوں کہ میرا پاکیزگی کا میار کیا ہے میں کیا چاہتا ہوں چنانچہ خدا نے کوہِ حُرب کوہِ سینہ پر سے حضرتِ موسیٰ کی معرفت انسان کو یعنی اس وقت قوم بنی اسرائیل کو اہلِ یہود کو شریعت دی جس کو ہم شریعتِ موسوی بھی کہتے ہیں جس کو ہم دس احکام یا احکامِ اشرا بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس شریعت میں بہت سری اور باتیں تھیں ان کا میں تذکرہ کرتا ہوں شریعتِ موسوی دی گئی اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو گناہ کی تمیز ہو اس سے پیش تر میں نے کہا کہ خدا کی طرف سے دیا گیا کوئی پیمانہ انسان کے پاس نہ تھا چنانچہ جب شریعتِ موسوی یعنی تورات کی کتاب دی گئی تو اس کے مطابق انسان کو گناہ کی تمیز ہوئی ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے بدی کیا ہوتی ہے راستی کیا ہوتی ہے گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے یہ تمام باتیں جب شریعت آئی تو اس نے ہمیں بتایا ہے لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ قادرِ مطلق خدا اس شریعت کے آئینے میں جب انسان کو دیکھتا ہے مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے تو وہ کیا اٹھتا ہے کہ شریعت کے دیے جانے کے باوجود انسان ناراست ہے اور چنانچہ انجیلِ مقدس میں رومیوں تین کی دس میں وہ فرماتا ہے کوئی بھی راستباز نہیں ایک بھی نہیں سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے یہ تین کی تئیس آئیت تھی چنانچہ خدا یہ ہمیں بھدا رہا ہے کہ شریعت پر عمل پیرا ہونے کے اعتبار سے کوئی بھی بشر خدا کے اس میار کو اپنا نہیں سکتا کیونکہ اگر ہم شریعت پر تقیہ کرتے اگر ہمارا شریعت پر دار و مدار ہوتا انحصار ہوتا نیکیوں پر بلبوتا کرتے یا ان پر برعصہ کرتے تو پھر ہمیں سو فیصد پاکیزگی کے اعتبار سے نمبر لینے کی ضرورت تھی کیا آپ کے سو فیصد نمبر ہو سکتے تھے میرے تو نہیں بابا چنانچہ جب اتنے نہیں ہو سکتے تھے تو پھر کون خدا کی حضوری میں جا سکتا تھا گھوڑ سے سنیے گا میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر خدا عدل کرتا تو ساری دنیا کے لوگوں کو تمام مذاہب تمام لوگوں کو خواہ ان کو انگریزی آتی ہے یہ اردو ان تمام لوگوں کو وہ جہنم میں ڈال دیتا اس لیے کہ خدا عادل ہے گناہ کی آلت میں تو کوئی اس کی حضوری میں جا نہیں سکتا اگر وہ عدل کرتا تو ساری دنیا کے لوگوں کو جہنم میں پھینک دیتا لیکن آپ جانتے ہیں خدا کا یہ مقصد قطعی طور پر نہیں تھا انسان کے بنانے میں کہ اس کو جہنم میں پھینکوں کلام مقدس میں حضرت یسایہ کی معرفت یسایہ تین تالیس باب میں خدا اپنے ممسو کی معرفت فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ میری حمد کرے گویا خدا کا قطعی طور پر مقصد نہیں تھا کہ انسان نار جہنم میں جائے چنانچہ خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ انسان جہنم میں جائے اور بائیدہ وے ایک اور بات کرنے دیجئے مجھے بڑے راز کی بات ہے اور وہ یہ کہ خدا کے کلام میں شروع سے آخر تک کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ خدا نے انسان کو اس لیے بنایا کہ اس کو جہنم میں جھونکے کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہو اگر لکھا ہے تو یہ لکھا ہے خدا نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ میری بولیے بولیے ہاں ہمد کرے اس لیے خدا نے انسان کو بنایا ہے جہنم میں پھینکنے کے لیے نہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں مطیقی انجیل پچیس باب اور اس کی اکتالیس آیت میں لکھا ہے یسو مسیح اس وقت اپنی بائیں طرف والوں سے کہیں گے اے ملونہ میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو کس کے لیے ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم انسانوں کے لیے نہیں ابلیس کے لیے تیار کی گئی تھی لیکن اب انسان کو واپس اس مقام پر جہاں سے گر گیا تھا لانے کے لیے خدا نے خود انتظام کیا انسان کے لیے یہ ایک اہم ترین اور ضروری بات ہے ہمارے جاننے کے لیے کہ ہماری نجات کا انتظام ہمارے گناہوں کی معافی کا انتظام ہماری فلاہ کا انتظام راستوازی کے حصول کا انتظام زمین والوں کی طرف سے نہیں ہوا بلکہ آسمان والے کی طرف سے ہوا اور وہ کیا ہوا انسان کی سرشت میں ایک بات موجود تھی کہ اس کے گناہوں کے لیے کوئی قربانی ہو قوم بنی اسرائیل قربانی پر قربانی دیتے رہے ایک دن تو سال میں قربانیوں کے لیے مقصوص تھا اس کو یومِ کفارہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اس روز جو ان کا امامِ اعظم ہوتا تھا چیف آئی پریسٹ سردار قاہن وہ پوری قوم کے بیہا پر قربانی کیا کرتا تھا لیکن یہ قربانیاں عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے انسان کو رب سے ملان نہیں پھائیں جب خدا نے دیکھا کہ انسان خود اپنی نیکیوں کے سبب سے مجھ تھک پہنچ نہیں سکتا تو بائبل کا خدا یہ کہتا ہے کہ اس نے پھر جسم اختیار کیا فلیپیوں دو بابا بعد میں پڑھ کے دیکھ لیجئے گا جسم اختیار کیا اور انسانی صورت میں جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آ گیا حضرت یوہنہ کی معرفت ملہم کلام یعنی یوہنہ کی معرفت لکھی گئی انجیل پہلا باب اور اس کی چودہ میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلو دیکھا اس ایک شخصیت کو جو کلمت اللہ ہے یعنی انجیل مقدس کے مطابق جو جسم اختیار کر کے اس دنیا میں تشریف لائے ان کو ہم اردو زبان کی بائبل کے اعتبار سے یسو مسیح کہتے ہیں عربی زبان میں ان کو عیسی المسیح یا مسیح ابن مریم کہتے ہیں عبرانی زبان میں ان کو یہوشوہ کہتے ہیں جب ہم یونانی زبان میں دیکھتے ہیں تو ان کو خرستس کہتے ہیں انگریزی زبان میں وہ جیزس کرائیسٹ ہے شخصیت ایک ہی ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس عظیم شخصیت کے بارے میں کہ جب وہ اس دھرتی پر تشریف لاتے ہیں یعنی خدا خود اپنے کلمہ میں جسم اختیار کر کے اس دنیا میں تشریف لاتا ہے تو ایک خاص مقصد تھا وہ مقصد کیا تھا مرکز کی انجیل اور اس کا دس باب اور اس کی پینتالیس آیت میں آپ نے خود فرمایا اپنی ذات کے بارے میں کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے جسم اختیار کر کے آنے کا مقصد ان کے سامنے تھا کہ میں کیوں آیا ہوں اور جب وہ جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آئے تو وہ جانتے تھے کہ میں گناہدار انسان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے آیا ہوں زمین پر آنے میں ان کا خاص مقصد اور مشن تھا کیا آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ اس زمین پر کیوں ہیں کیا مقصد ہے اس زمین پر آپ کا مسیح اسو نے اپنے پیروکاروں کو بھی یہ کہا کہ ابن آدم اس لیے اس زمین پر آیا کہ وہ دکھ اٹھائے مسلوب ہو اور تیسرے دن مردمت سے جی اٹھے اور یہ بائی چانس نہیں ہوا میں نے جو حوالہ آپ کی خدمت میں پڑا تھا تلاوت کیا تھا اس حوالے میں بھی یہ لکھا تھا کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موہا مطلب یہ ہے کہ اہد اعتیق جب پلوس رسول نے یہ لکھا کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موہا تو اس وقت کتاب مقدس بائیبل نہیں تھی کیونکہ نیا اہدنامہ ابھی تک تحریری صورت میں نہیں تھا یہ پرانے اہدنامہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ تورات زبور صحائف الامبیاء اور ان میں جو نبوتیں پیش کی گئی ہیں ان نبوتوں کے مطابق مسیح خداون مر گئے دفن ہوئے اور جی اٹھے ریزن یہ تھا کہ وہ گناہگار انسان کے لیے خدا کے ازلی پلین اور منصوبے کے مطابق مر گئے دفن ہوئے اور اس کے بعد جی اٹھے چنانچہ جب آپ آئے آج سے دو ہزار سال پہلے سلیب کلوری پر آپ مسلوب کیے گئے اس کے بعد آپ دفن ہوئے اور پھر تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق آپ مردمے سے جی اٹھے اور آپ آج بھی زندہ ہے آپ کا دعوی بھی ہے وائبل مقدس کی سب سے آخری کتاب میں کہ میں مر گیا تھا زندہ ہوا ہوں اور عبدالعباد زندہ رہوں گا اور یہ دعوی صرف اور صرف حضور المسیح کا ہی ہے جو یہاں پر میں دیکھتا ہوں اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں اور وہ یہ کہ اگر مسیح ہاں ہمارے گناہوں کے لیے مر جاتے اور مرے ہی رہتے جی نہ اٹھتے تو باقی لوگوں میں اور آپ میں ذرا بھی فرق نہ ہوتا چنانچہ آپ جب جی اٹھے تو آپ کا جی اٹھنا اس بات پر مہر ثبت کرتا ہے کہ گناہدار انسان کی نجات کا کام پایہ تکمیل تک پہنچا ہے اب جب گناہدار انسان خدا کی طرف سے کیے گئے انتظام کو قبول کرتا ہے یعنی اپنی ہار مان لیتا ہے یہ کہتا ہے اے پاک پروردگار میں گناہدار ہوں میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں مجھے قبول کر میں حضور المسیح پر ایمان لاتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کے لیے مر گئے دفن ہوئے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا وہاں بولیں جی اٹھے اور پھر یہ اگر کہا جائے خداون میرے دل میں آئیے میں اپنا دل کھولتا ہوں میرے دل میں آئے اور اس کے بعد اپنی زندگی اپنے خداوند کے لیے گزاریں تو ہمارے گناہوں کی معافی کی یقین دہانی ہمیں حاصل ہوتی ہے با مطابق کتاب مقدس کے پہلا یوہنہ کا خط پہلا باب اور اس کی نو آیت میں لکھا ہے اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے اور میرے عزیز خواہ آپ کا تعلق کسی ہی مذہب سے کیوں نہیں خواہ آپ پڑے لکھے ہیں یا نہیں خواہ آپ کا بہت بڑا پیسہ ہے یا نہیں ہے یہ کوئی بات نہیں ہے خدا آپ سے پیار کرتا ہے یہ بھید کی بات ہے راز کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی اور اسی وقت اس کرین کے آگے آپ اپنے سر چکا سکتے ہیں اپنا دل اپنے خداوند کے حضور انڈیل سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں رب العزت تیرا شکر ہو کہ میں تو مختلف طرح کی قربانیاں گزراندہ رہا لیکن آج یہ بید کھلا کہ اصل میں قربانی کا انتظام تو تو نے کیا ہے تاکہ میں اس پر ایمان لاؤں اور اپنے گناہوں کی معافی حاصل کروں آپ شکر ادا کریں اور اس کی تعریف کریں اور اس پر ایمان لائیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پھر نجات پھر نجات آپ کی ہے پھر نجات آپ کی ہے حضور المسیح کا مردمے سے جی اٹھنا آپ کے لئے پرمانہ ہوگا آپ اسی لئے جی اٹھیں تاکہ ان پر ایمان لانے کے سبب سے جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو آپ کی آمدہ سانی پر ہم بھی مردمے سے جی اٹھیں ہمارا نجات نہندہ ہمارا منجی خدا بندی سمسیح آج بھی زندہ ہے شکریہ you so much and God bless you you so much and God bless you you so much and God bless you